آپ دیکھ لیے جی جی ڈیٹ اس پر منشن ہے وہ خود اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سے بہت بڑا بلندر ہو گیا ہے پہلا ٹاپک کینیڈا آئی آئی آئر سی سی کے اس وقت بیک لگ کے بارے میں ہے اس وقت جو ایک نیوز بہت کامن بہت فیمس بیک لگ پر کام بہت سلو ہو رہا ہے اسلام علیکم ویزا انفو چینل بائی پروسپارٹی گروپ آہ تودے اس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم دو امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو اس وقت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک کینیڈا آئی آئر سی سی کے اس وقت بیک لگ کے بارے میں ہے ایس وقت بیک لگ کے بارے میں ہے اس وقت بیک لگ کے پر کینیڈا آئی آئر سی سی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے لیکن سٹل جو ان کی کمیٹمنٹس تھیں ٹو ملین پلس بیک لگ کو ریڈیوز کرنے کی وہ اب تک پوری نہیں ہو رہی اور ڈسمبر آل موسٹ اینڈ ہونے کے قریب آ گیا ہے اس وقت جو ایک نیوز بہت کامن اور بہت فیمس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا نے اور اپوزیشن پارٹی نے کینیڈا پارلیمنٹ میں بہت شور مچایا ہوا ہے اس چیز کو لے کر کے بیک لگ پر کام بہت سلو ہو رہا ہے اور جو کام ہو رہا ہے وہ بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے یعنی جو ریجیکشن ریٹ ہے اس وقت وہ نائنٹی پرسنٹ پلس کو چلا گیا ہے جو کہ کبھی بھی آج تک ہسٹری میں کینیڈا کا اتنا ہائی ریجیکشن ریٹ نہیں ہوا اور کہنا یہ ہے پوزیشن پارٹی کا اور میڈیا کا کہ جو کینیڈا آئی آر سی سی ہے وہ ویزے اپلیکیشنز کو بغیر ریویو کیے اپنے صرف بیک لگ کو کم کرنے کے چکر میں کیسز کو اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے امیگریشن منسٹر شان فریزر نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کچھ دن پہلے جو آپ لوگوں نے سوری تھی پریس کانفرنس میں کہ ہم اپنے بیک لگ کو جو ہمارا ٹو میلین پلس کو چلا گیا ہے ڈسمبر اینڈ سے پہلے پہلے ہم ختم کر لیں گے یہ آل موسٹ ختم کرنے کے قریب پہنچ جائیں گے تو اب اس کمیٹمنٹ کو انہوں نے پورا تو کرنا تھا پورا کرنے کے دو طریقے ہیں کہ اپنی ورک فورس بڑھائی جائے دن رات کام کرایا جائے اور بیک لگ کو ریڈیوز کیا جائے جو کہ نہیں ہوا تو دوسرا طریقہ ایک ہی بچتا ہے وہ یہ کہ بغیر اپلیکیشنز کو ریویو کیے ہوئے جسٹ انہیں دھڑا دھڑا آپ ریجیکٹ کرتے جائیں ریفیوز کرتے جائیں تو یہ سین ہو رہا ہے جس کو لے کر صرف ہم لوگ پوراٹی نے پارلیمنٹ میں کینیڈا کی ایک اچھا خاص ہے شور مچایا ہوا ہے اور یہ نیوز آج کل بہت کامن ہے بہت آپ کی نظروں سے گزری ہوگی اس طرح کی کوئی بھی نیوز گوگل پہ یا یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو آپ کو کابی ساری انفرمیشن اس طرح کی مل جائے گی تو ایک تو بیک لگ کے حوالے سے یہ تھا کہ جو کنڈیشن ہے اس وقت کی وہ آپ سے شیئر کی جائے کہ یہ حالات چل رہے ہیں کہ ریجیکشن ریٹ بہت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس کا ٹاپک تھا کینیڈا اس کنفیوزڈ جس میں میں نے آپ سے ایک دو بڑی عجیب سی چیزیں شیئر کی تھی کہ کبھی بھی میری ہسٹری میں آج تک میرے ایکسپیرینس میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایمبیسی کوئی کنٹری ویزا اپروف کرے اور فوری طور پر اس کو پھر ریجیکٹ بھی کر دے ریفیوز بھی کر دے کہ ہم نے آپ کو ویزا گرانٹ کیا اور کچھ دن بعد وہ نئی ایمیل کر دے آپ کو یہ نیا سٹیٹس اپڈیٹ کر دے کہ آپ کا ویزا ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ویزا ریجیکٹ ایکسپٹنس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوتا ہاں میں نے آپ کو اس ٹیم بھی یہ بتایا تھا کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی کنٹری آپ کو ویزا گرانٹ کرتا ہے آپ جب اس بارڈر پر اس کنٹری کے پہنچتے ہیں اور آپ ایمیگریشن کلیر کر کے اندر کنٹری میں انٹر ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایمیگریشن کی جو آثورٹیز ہیں اگر وہ کنونسٹ نہیں ہے آپ کے وہاں اس کنٹری میں ٹور سے پرپس آف ویزٹ سے تو وہیں پر ایمیگریشن کلیر ہونے سے پہلے وہ آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں یہ چانسز یہ پوسیبلیٹیز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں لیکن آپ کے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک ایمیل آتی ہے جی آپ کو ویزا گرانٹ ہو گیا اور کچھ ٹائم بعد کچھ دن بعد نہیں ہی ملاتی نہیں جی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو یہ سین کبھی بھی نہیں ہوتا تو میں نے اس کا ٹائٹل یہی دیا تھا ویڈیو کا کہ کینیڈا is confused اور میں نے آپ کو اس میں کچھ اگزیمپلز بھی دکھائی تھی اور جو آج کا دوسرا ٹاپک ہے وہ واقعی اسی حوالے سے کہ واقعی ہی کینیڈا is confused آپ لوگوں کی شاید نظر سے ایک نیوز گزری ہوگی بہت بڑے بڑے اس کے ٹائٹل چال رہے ہیں bad news bad news from Canada news is this کہ 60,000 کے قریب قریب applications کی mismanagement ہوئی ہے Canada IRCC کی طرف سے وہ کیسے ہوئی ہے کہ جب آپ application online apply کرتے ہیں Canada کے ویزا کے لیے تو وہ Canada کے ایک central system میں جاتی ہے اور وہاں سے different visa officers جو Canada IRCC کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے review کرنا ہوتا ہے اس application کو اور پھر آپ کے اس application پہ یا وہ visa grant کرتے ہیں reject کرتے ہیں تو وہ ان visa officers کو وہ ایک system کے through وہ applications distribute ہوتی ہیں تو 60,000 applications ایسے visa officers کو اس وقت transfer ہوئی ہیں distribute ہوئی ہیں جو بہت عرصے سے جنہوں نے اپنا system ہی login نہیں کیا due to any reason وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں IRCC کو وہ لوگ اس وقت part نہیں ہیں IRCC کے ادارے کا وہ اس وقت visa officers کی حیثیت سے کام نہیں کر رہے ہیں اور 2006 سے onwards کئی لوگوں نے تو اپنا system login ہی نہیں کیا ان لوگوں کو applications transfer ہو چکی ہیں these days this is a very big news اور اس کے اوپر again میڈیا نے opposition نے بہت شور بچائے ہوا ہے کہ آخر کار کینیڈا کر کیا رہا ہے IRCC کر کیا رہی ہے اور یہاں پر ایک مجھے مزے کی بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں میں بھی اس market پہ کئی clients کئی دوست مجھ سے بھی باتیں share کرتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی ہم کئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں different youtube channels کی اوپر اور different social media کی اور platforms کی اوپر کہ کچھ ادارے کچھ company کچھ agents ایسے ہیں جن کے بھائی daily کے دست ویزے لگ رہے ہیں ویزوں پر ویزے لگ رہے ہیں ویزے ویزے آ رہے ہیں کینیڈا ان پر بہت مہربان ہوا ہوا پوری دنیا کینیڈا کی اس confusion کی وجہ سے ایک problem کا شکار ہوئی ہے ان کو مسئلے مسائل ہیں ان کی جو rejection rate ہے کینیڈا خود کہہ رہا ہے میڈیا وہاں کہہ رہا ہے وہاں party کہہ رہی ہے کہ 90% کو بھی cross کر گیا ان کا rejection rate لیکن جاننے والے لوگ ہیں تو میں بھی دس لوگوں کا اپنے پاس یہاں بٹھا لوں اور ان کو passport پکڑا دوں دور سے دکھاؤ اور میں بھی کہوں یہ جاننے والے ان کا بھی ویزا لگ ہے گلوبلی اس کو سمجھیں تو یہ آج کی دور ٹاپک سے جن پر میں سمجھ رہا تھا ضروری ہے میرا ڈسکس کرنا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینا کرنیڈا کی ان دونوں اپ ڈیٹ کی اوپر اور آپ پروف کے طور پر یہ جو میں نے آپ کو 60,000 اپلیکیشن کی مس منجمنٹ کی بات بتائی ہے یہ میں آپ سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور یہ نیوز میں آپ دکھاتا ہوں کہ یہ ایکچوال نیوز کیا ہے یہ میں آپ یا کوئی اور بندہ اس کو ایڈمیٹ نہیں کر رہا پہلو جب یہ نیوز باہر آئی تو اس کو ایکسیپ نہیں کیا آئیار سی سی نے کیلیڈا کی گورنمنٹ نے لیکن آپ آفیشلی یہ نیوز آ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ نیوز کیا ہے آپ دیکھ لیجی جی اس پر مینشن ہے it's a news of 15 ڈیسیمبر 2022 اور ٹائٹل اس کا کیا ہے جی 10 of 1000 of IRCC applications assigned to inactive immigration officers some officers had not logged into the system since 2006 اب باقی news کی یہ نیچے details ہیں آپ خود اسے گوگل کر کے آپ باقی details کو پڑھ سکتے ہیں so here is a proof آپ خود یہ دیکھئے کہ CIC news جو ہے وہ official IRCC news platform ہے اور جو بھی information اور news ہوتی ہے وہ authentic ہوتی ہے وہ خود اس چیز کو مان رہے ہے کہ ہمارے سے بہت بڑا بلندر ہو گیا ہے بہت بڑی mismanagement ہو گئی ہے اور 60 thousand applications جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو جا چکی ہیں جو اب کبھی واپس نہیں آئیں گی ظاہر بات ہے یہاں سے ایسے سسٹم میں چلی گئی جو کبھی لاغن ہی نہیں ہوا تو وہاں سے اپلیکیشن کو سکروٹنائز کرنا واپس نکال تو یہ حالات چل رہے ہیں جی اس وقت IRCC کے تو میرا میسج ان تمام لوگوں کو جو اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کرائی جنہوں نے اور ان کا ریفیوز آگیا یا جن کی اپلیکیشن سبمیٹڈ ہے تو اگر آپ کا ریجیکشن آ چکا ہے یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آ جائے گا تو پلیز ڈونٹ بی ایسی سیچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ پہ پریشر ہے اور بغیر ریویو کی ریجیکشن دے رہے ہیں تو انہیں بھی یہ پتا ہے کل کو اگر آپ ری اپلائی کرتے ہیں اپلیکیشن کے جواب میں تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جو ریجیکشن آئے تھے یہ کس سلوٹ کا حصہ ہے اس وقت ہم پر پریشر تھا اور ہم نے بغیر اپلیکیشن کو ریویو کیا تو تھوڑے سے گیپ کے بعد اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ سبمٹ کروائیں جسے ہم ری اپلائی کرنا کہتے ہیں اور جو آپ کے ریفیوزل ریزن لگی ہیں ان کو اڈریس پروپرلی کریں تو there are very very high chances کہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو نارملی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ویزا سب ٹھیک ہیں تو آپ اپنی اس کیس کو فائٹ کیجئے اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ سبمٹ کروائیے جسے ہم ری اپلائی کرنا کہتے ہیں اور اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ ویزا آفیسر ویزا گرانٹ کر دیتا ہے تو اس صورتحال میں بھی جن کی ریجیکشن ہو چکی ہیں یا جن کو خوف ہے کہ اس فلو میں وہ بھی نہ آ جائیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے ریجیکشن آ بھی جاتا ہے تو کوئی دنیا ختم نہیں ہوتی ہے سٹیپ لینے سے بندہ آگے موف کرتا ہے تو اگر ریجیکشن آ بھی جاتی ہے آگئی ہے تو آپ ہم سے کنسلٹ کیجئے ایل تیل یو کہ تھوڑا سا ایک گیپ کے بعد کون سا فیوریبل ٹائم ہے اس میں آپ اپنا اپلیکیشن دوبارہ سمیٹ کیجئے انشاءاللہ there will be good chances کہ آپ کا ویزا گرانٹ ہو جائے تو اب تک کے لیے اتنا ہی جی اگر آپ